آج ہم بنا رہے ہیں پوہا تو ویڈیو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا لیٹ ٹوٹ کیا تھا کیونکہ میں نے کچھ چیزیں اس میں پہلے سے مکس کر دیا تو یہاں پہ میں نے لیا تھا آٹا اور ایک کپ میں نے اس میں میدہ ایڈ کیا ہے اور آدھا کپ سوجی اس کے بعد اس میں آپ اپنے پسند کے حساب سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ناری اور بادام سوف یہ سب ڈالا ہے تھوڑا سا الائچی پاوڈر بھی اس میں ہم ایڈ کریں گے تو چینی آپ اپنے اکورڈنگلی کم زیادہ جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اس طرح سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یوز کریں گے اگر آپ کو چینی کی جگہ گوڑ کا استعمال کرنا تو آپ اس کا بھی استعمال یہاں پہ کر سکتے ہیں اب ہم سب کو ہمیں مکس کر لینا ہے تو چمچے ہم مکس کر لیں گے ہم اس کے بعد اس میں آپ پانے تو سب کو یہاں پہ اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی کی جگہ آپ چاہے تو دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پانی ڈال رہی ہوں پانی تھوڑا تھوڑ کر کے ڈالیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں تو یہاں پہ پوہ کا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جو کہ ہے دو مینٹ کے لیے اسے ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ میں ڈال دیوں آدھا چھوٹے چمچ الائچی پاورڈر اس سے جو پوہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے مکس کر لیں گے اسے ہم اور دو مینٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم پوہ بنانے کا پروسیس شروع کریں گے گیس پہ میں نے رکھ دیا کڑائی اور اس میں ڈال دیوں میں تیل تیل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے تیل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم پوہ ڈالیں گے گیس کو میں نے یہاں پہ لو فلیم پہ رکھا ہے ہائی فلیم پہ اگر پوہ بنائیں گے تو پوہ اچھے سے بن نہیں پائے گا اور وہ چار طرف تیل میں فیل جائے گا تو یہاں پہ پوہ کو میں نے ایک ڈال دیا ہے اس میں اور اسے ہمیں یہاں پہ ابھی چھیڑنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے خود ہی نیچے سے اوپر آ جائے گا تیل میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پلٹ دیں گے اور ہرکا ان کا پریس کرتے کرتے یہ دیکھئے فول گیا ہے اور دوسرا والا میں نے جو ڈالا تو وہ اچھے سے فول آنی ہے تو یہاں پہ میں نے دوبارہ پھر سے ایک پوہ ڈال دیا اور یہ بھی فول چکا ہے تو اس طرح سے گرموالا تیل اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور پوہ جو ہے اتنا گھبارے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فول گیا ہے تو سب ہی پوہ کو ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھئے تو جتنا آپ گرم تیل پھوئے کے اوپر ڈالیں گے پھوئے اتنا ہی پھولے کا اور بیچ بیچ میں اسے ہمیں پریس کرتے رہنا تاکہ پھوئے اندر سے بھی اچھے سے پک جائے تو یہاں پہ گرم والا تیل میں پھوئے کے اوپر ڈال جائے ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا فلفی دم گوباری کی طرح پھول گیا ہے تو یہاں پہ پھوئے کا کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے گولڈن براؤن کلر تو ان سب کو باری باری سے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اگر آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب لائک اور ویڈیو کو سیئر ضرور کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینک یو